آپ سب پر سلامتی ہو میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں نظرین حیف ان تمام سیاستدانوں کے اوپر ان کی قسم پرسی کے اوپر ان کے حالات کے اوپر کہ جو ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب چوتھی بار وزیراعظم بننے کوئی آ گیا یہ پوچھے گا کہ مجھے کیوں بولایا وہ میاں شہباز شریف صاحب جو ابھی کہتے ہیں کہ بلاول بچہ ہے ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے وہ مریم وارنگ زیب صاحبہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کر رہی تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پورے ملک کے اندر کمپین نون لیگ کے خلاف چلا رہی تھے وہ کل رات بغل گیر ہو اور یہ تمام تر لوگ جو ہیں اپنے اپنے مفاد کی چیزیں اٹھانے والے یہ سب سے بڑے مفادیے یہ وقت کے فیران یہ اس وقت موجودہ صورتحال ان کی یہ ہے کہ اپنی مطلب کی خبریں اٹھاتے ہیں اور اس پہ نیرٹیو بناتے ہیں یعنی ماضی کے اندر امریکہ بات کر رہا تھا تو یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی امریکہ نے تو یہ کہہ دیا امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر دیئے انہوں نے امریکہ کے ساتھ ہمارے سفارتی محاذ کی اوپر ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا امریکہ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے دنیا کی سپر پاور جو طاقت ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے یہ جمہوری نہیں ہے یہ فسادی ہیں یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں اور اب تمام جو کانگرسمین ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں تو ہمارے وزارت خارجہ اٹھ کے یہ بات کر رہی ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے ہم نے تو صاف شفاف انتخابات کروائے ہیں تو اس کی نفی کس طریقے سے کی جا سکتی ہے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے ہم نے تو تاریخ کے سب سے منظم انتخابات کروا دیئے پورامن انتخابات کروا دیئے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہے امریکہ اس کے بارے میں کہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہے امریکہ آپ کے بارے میں کہے تو آپ کہے نا اتھے تو غلط ہے یعنی اپنی اپنی مرضی کی چیزیں اٹھانی اپنی اپنی مرضی کا منشور اٹھانا کہ کس منشور کے دیت عوام جو ہیں وہ تبدیلی کا نعرہ لگا کہ ہمیں ووٹ دے سکتے ہیں لیکن حالیہ منظر رامہ یہ ہے کہ بے شمار ایسے رہنما ہیں جن میں سے تیرہ کے قریب افراد کی تعداد ہے جن کے ساتھ کل رات رابطے ہوئے ہیں وسیم قادر صاحب کی شمولیت کے بعد بقائدہ طور پر ثبوت دکھا کے کہ یہ دیکھو آگیا ہے سلسلہ شروع ہو گیا ہے تمہیں یہی ٹینشن تھینا کہ کوئی نہیں آئے گا تو یہ دیکھو آگیا تو اب ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اس زمن کے اندر ریٹ جو ہے جو ماضی میں پانچ کروڑ تک بھی ہوا کرتا تھا اور ریٹ بڑھ کے پچس کروڑ سے زائد کا ہو چکا ہے شمولیت کا ہاں ایک طرف دعوے دار یہ بھی ہیں کہ ہماری نمبر گیم تو ویسے ہی پوری ہو رہی لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نمبر گیم پوری ہو رہی ہے تو یہ پچس پچس کروڑ کے ریٹ کیوں لگائے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کو سلام کہ جو پچس کروڑ کے ریٹ کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی نہیں چھوڑ سکتے ہیں اچھا ان لوگوں کی مجبوری کو بھی سلام گھر کے بار لوگ پہنچ گئے ہیں ان کی مجبوری کو بھی سلام اب مجبوری کے اندر بھی یہ بندہ فیصلہ کر لیں تو وہ بھی اتنے ہی بڑا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اندازہ یہ ہو چلا ہے عربوں کی ایک کہاوت ہے کہ عربوں کے جب گھوڑے بہت زیادہ ہو جایا کرتے تھے تو ان کی نسل ہی پہچانی جاتی تھی جب معلوم نہیں پڑتا تھا کہ یہ کس نسل سے ہے تو وہ تمام گھوڑوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا کرتے اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کا دانہ پانی بند کر دیا کرتے ان کے اوپر مار پیٹ کیا کرتے تھے دو چار افراد ان کے اوپر مختص کر کے انہیں دن رات مارا جاتا تھا چار پانچ دن کے بعد جب ان کے آگے دانہ پانی رکھا جاتا تھا تو وہ گھوڑے دو حصوں میں بٹ جایا کرتے تھے ایک وہ جو فارن دانہ پانی کے اوپر جھپٹتے تھے انہیں کوئی غرص نہیں ہوتا تھا کون کھلا رہا ہے کیا کھلا رہا ہے ہمیں کھانا ہے آ چکا کھائیے اور دوسرے وہ جو سائیڈ پہ لگ کے کھڑے ہوتا ہے کہ جن ہاتھوں نے تشدد کیا ہے ان ہاتھوں سے دانہ پانی نہیں کھائیں گے مالک آئے گا جو صدارتا ہے جو پیار کرے گا جو پیار کرنے والا ہے اسی کے ہاتھ سے کھائیں گے تو وہاں سے نسلی اور بدنسلی گھوڑوں کا پتا چلتا ہے اور ابھی بھی ہمیں یہ چل رہا ہے لیکن اب ہو سکتا ہے کہ وہ گھوڑے جو سائیڈ پہ رہے کے انتظار کر رہے ہوں تو انہیں بھی یہ معلوم ہو کہ اکثریت تو ہے مجمع تو ہے کوئی نہیں مار برداشت کر لی ہے تو کر لی ہے اب کسی پیار والے کا انتظار کر لیتے ہیں چلو ان کے چکر بھی کر لیتے ہیں کھانا آ گیا جہاں پہ اتنا صبر کیا تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تین دن سے زائد کا وقت ہوتا نہ تو اور لوگ بھی پلٹ سکتے تھے لیکن وہ میں اپنے پچھلے ویلوکس کے اندر اس بات کو واضح طور پر بیان کر چکا ہوں کہ باقاعدہ طور پر لکھ کے دیا ہوا تھا لوگوں نے میں اس بات سے پھیرا نہیں ہوں لیکن نتائج کے بعد ریٹیلیشن کے بعد عوام کے انٹیکٹ رہنے کے بعد پورا ہوا بننے کے بعد اور ابھی تک جب تک فضاء سے وہ گرد و غبار نہیں پلٹا کہ یہ فارم فارٹے فائیو اور فارم فارٹے سیون والا فنڈا کب تک ختم ہوگا ان لوگوں نے اپنے ارادے جو ہیں وہ تبدیل کر لی ہیں یا ان کو ہولڈ کر لی ہے اور جب تک وہ ہولڈ کیے بیٹھے ہیں تب تک نظام تشکیل پا چکا ہوا لیکن مجھے ان اداروں کے اوپر بھی حیرت ہے یعنی ہماری پولیس کہ جو ایک پارٹی کا جھنڈا لہرانے پہ بھی اتنا تضبزب کا شکار ہو جاتی یہ اتنا خوف آتا ہے کہ ایک موٹر سائیکل کے اوپر تین بچے اور ان کا والد بیٹھا ہوا ہے وہ آ رہے ہیں اور ہاتھوں میں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے پکڑے ہوا ہے اور تھر تھلی اتنی مچھی ہوئی ہے پولیس والوں کو روک کے موٹر سائیکل کو بند کر کے پوچھا جا رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ایک تہتر سال کے بزرگ کو صرف گلے پہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لٹکانے پہ اٹھا کے پولیس وین کی طرف لے جاتے ہیں اور ایک داڑی والا شخص آکے کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں وہ بزرگ آدمی ہے کچھ تو اس کی بزرگی کا لحاظ کرو تو دونوں کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھا دیا جائے یہ آپ عوامی منڈیٹ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اکمات اٹھا رہے ہیں کہ وہ عوام جنہوں نے منتخب کر لیا ہے لوگوں کو جو لوگوں کی رائے کے بعد منتخب ہوئے ہیں ان لوگوں کی حمایت کرنے کو یا اس پارٹی کو بھی سپورٹ کرنے کو ابھی بھی آپ اتنے خوف ساتھ ہیں ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے وقت پلٹتے دیر نہیں لگتی نیا صاحب جو کل زندان کے پیچھے تھے ابھی عوام کے بیچ میں ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ واپس زندان کی ہوا نہیں کھانا پڑے گی یہی خمار پہلے بھی تھا جب پہلی بار زندان سے واپس آئے تھے اور یہی خمار دوسری بار بھی تھا یہی خمار اب جو تاری ہے یہ پلٹ سکتا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جب انڈیا کے چینلز کے اندر یہ بات کی جا رہی ہو کہ دنیا کے جتنے بڑے لیڈرز ہیں انہیں زندگی اور سیاست کو سیکھنے کے لیے عمران خان کو مشلعہ بنانا ہوگا سیکھیے اس شخص سے کہ جو جیل کے اندر رہ کے بھی ٹوٹا نہیں ہے سیکھیے اس شخص سے جو جیل کے اندر رہ کے بھی اپنی کمیونکیشن لوگوں کے ساتھ قائم رکھ پایا اور اس نے ایک ایسا منظر رامہ تشکیل دیا ہے کہ عوام نے بڑی تعداد کے اندر اس کے لوگوں کو ووٹ دے کے کھڑا کیا اس سے قطع نظر کہ وہ امیدوار لوگوں کو پسند تھا یا نہیں تھا اس سے قطع نظر کہ لوگ اس کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے اس سے قطع نظر کہ ان کے مد مخالف جو امیدوار تھا وہ کتنا تگڑا تھا اور اس کا کتنا اثر و رسوف تھا اس سے قطع نظر کہ جیت کے بھی یہ ترقیاتی فنڈس لے کے آئے گا یا نہیں لے کے آئے گا اس نے ووٹ دیا ہے تمام نتائج سے بے خبر ہو کے جو ووٹ دیا ہے یہی محبت ہے اور تمام لوگوں کو سیکھنی چاہیے اب بھی سیکھ لیں سیکھنے کا ہی موقع ہے قبر تک سیکھتا ہی انسان جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے سیکھ کا عمل رکھ چکا ہے مجھے دی جائے اجازت اللہ نے کے بعد